موزز الرقین جناب سپیکر نوید صاحب آپ موو کرنا چاہ رہے تھے نوید صاحب نوید کمر صاحب آپ موو کرنا چاہ رہے تھے موو کرنی موو کرنی موو کرنے موو کرنی روز و کرنے نوید صاحب موسیقی موسیقی تو توم سوائے پوری سبا تلوچھا سوائے براہ ٹھیکی علاقہ مجھے مجھے طرف، جنگیو رہے برمان جیسے ہیدیارے والدی اور ہی سکرام ملتا ہے, لیتا ہے ہمیں سوائیں اجاز نہیں پیدا میرانی مطفی بوابید، ایک سوائے رہا جو رہے ہیں and then whatever is the concrete thing that comes out of it we should then make that part of a consensus document which we hope will be for the good of the country thank you thank you now I put the motion to the aapne motion ni motion hi hai na isko motion move karne de na sir I move the motion now I put the motion to the house the question is that the motion has moved be adopted all those in favor of it may say aye all those against it may say no I think I have it consequently motion is adopted جی اس پہ discussion کرتے ہیں عمر ایوب صاحب کو فلور دے رہے ہیں عطا صاحب آپ کا بھی تھا وہ بھی دے دیں مجھے میں عمر صاحب بات کر لیں پھر میں دے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر اس ریزولوشن جو نوید کمر صاحب نے یہاں پہ پیش کی ہے اور یہاں پہ اڈاپٹ ہوئی ہے سب سے پہلے constitutional amendments کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں یہ opposition کے benches اس وقت سب کے ساب خالی پڑے ہوئے یہاں پہ کوئی شخص نہیں ہے کوئی یہاں پہ سوچ پچار بھی کر رہا ہے جناب سپیکر کے یہ کیا وجوہات ہے ہماری تقریباً آٹھ سپیشل کمیٹی جو یہاں پہ بنی تھی جناب سپیکر اسی چیئر پہ اٹھ کے میں نے سیجیسٹ کی تھی کیونکہ اڈیالا جیل ہم ہم لوگ جاتی ہیں اور بیسیت ایم این ایس جو وہاں پہ تزلیل ہوتی ہے اسی جگہ سے میں نے اٹھ کے سیجیسٹ کیا تھا کہ جی سپیشل کمیٹی بنائے کیونکہ پریولیج موشن میں نے دیا تھا اور آپ نے کہا تھا جی یہ پریولیج موشن بنتا نہیں ہے لہٰذا میں نے سیجیسٹ کیا تھا سپیشل کمیٹی بنائے اس وقت نہیں بنی پھر جس وقت اس ہاؤس پہ اٹیک کیا گیا اس ہاؤس سے انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آکے ہمارے ایم این ایس کو زدکوب کر کے اٹھا کے باہر لے کے گئے تب یہاں پہ ہاؤس نے ایک سپیشل کمیٹی سپیشل کمیٹی بنائے اور کرنے جا رہے ہیں آئینی ترمیم نمبرز موجود نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس کل رات کو جناب سپیکر ہمارے اسی ہاؤس کے ممبر جناب زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو ساڑھے گیارہ بجے رات کو گورنمنٹ کے پاس 儿 آپ نے جناب سپیکر تقریباً میرے خالے پندرہ بیس منٹ کے بعد مجھے کال بیک کی اور آپ نے کہا جناب کے آئی جی پنجاب جو ہے وہ اس چیز سے انکاری ہے میں نے کہا جناب سپیکر جھوٹ بول رہا ہے اور آپ نے پھر کہا کہ میں اس کی تہر تک جاؤں گا فجر کے ٹائم کا تقریباً سبا پانچ ساڑھے پانچ بجے آپ کا میسیج میرے فون پہ آیا ہوا تھا جناب سپیکر اور میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا آپ نے کہا وہ گھر پہنچ گئی ہیں جناب سپیکر یہاں پہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں زین قریشی صاحب کی اہلیہ کا کیا کام سیاست سے وہ انوالڈ ہی نہیں ہے وہ گھریلی خاتون ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی بچی ہیں دو ان کے والد صاحب مکتوم شاہ محمد قریشی صاحب کولیگ رہے چکے ہیں راجہ صاحب کے اور نوید کمر صاحب کے نہایت ہی پولائٹ شریف شخص ایک سال سے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ان کے گھروں پہ ریڈ ہوتی ہیں یہاں پہ جناب سپیکر ہمارے ایک دوسرے ساتھی ہیں ایم این اے مگداد علی خان صاحب وہ ٹریول کر رہے ہیں رستے میں آ رہے ہیں اور ان کو انفوس ڈسپیئٹ پرسن بنا دیا جاتا ہے گاڑی آتی ہیں انٹرسپٹ کرتی ہیں ان کو اٹھا کے لے کے جاتی ہیں کوئی پتہ نہیں کہا پہ ہمارے اسی ہاؤس کے ممبر ہیں ایڈوکیٹ شفقت آوان صاحب ان کے گھر میں جا کے توڑ پھوڑ کی جاتی ہے ستم زریفی یہ جناب سپیکر وہاں پہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور پولیس کے ہلکار اور سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں چیزیں توڑو ویڈیو بنا اور اوپر بھیجو جناب سپیکر اسامہ میلہ صاحب اسی ہاؤس کے ممبر ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ ممبر رہ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا جان گلے گلزار کرے جناب سپیکر ان کے گھر پہ ان کا بزنس ٹوٹلی بند کر دیا گیا ہے ریاض فتیانہ صاحب کی وہ اس ہاؤس کے ممبر ہیں ان کی اہلیہ بھی صوبائی اساملی کی ممبر ہیں ان کے بیٹے کو انفوز ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا دو بار ریاض فتیانہ صاحب ہمارے ساتھی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ایڈوکیٹ ہیں انتظار پنجوتہ صاحب انفوز ڈسپیئرڈ پرسن آٹھوہ دن ہے کوئی پتا ہے گزنید ہے جلیت زندگیو لوگانا موسیقی 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 پنگا کیوں لے جناب سپیکر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب بانی چیر میں نے ہمارے پارٹی کے مشورہ کرنا پڑتا ہے حکومت ان تک ایکسیس نہیں دیتی ہے حکومت کے پاس نمبرز ہے نہیں ڈنڈا لے کے کیسز بوگس میں ملوث کرنا لوگوں کو زدقاپ کرنا آج بھی سائی خرشید شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں یہ سپیشل کمیٹی کے ہیڈ ہے میں نے کمیٹی میٹنگ سے پہلے بھی خرشید شاہ صاحب کو یہی بات ساری داستان سنائی اور انہوں نے بڑے تحمل سے کمیٹی میں بھی بات ہمیں کرنے دی اور انہوں نے سنی بھی تقریباً آٹھوہ ہمارا سیشن آج ہوا کمیٹی کا حکومت نے جا کے اللہ اللہ کر کے پرسوں جو ہے سب سے پہلے ڈرافٹ اپنا دیا اس کی اوپر بھی میں آتا ہوں پر جنابے سپیکر بات ہی ہے کہ میں نے وہاں پہ بھی چیئر سے یعنی کہ خرشید شاہ صاحب کے ذریعے گورنمنٹ کے جو لاؤ منسٹر ہیں آزم تارر صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہے ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا لاؤ منسٹر صاحب یہ سارا کچھ جو ہو رہے ہیں یا آپ خود قرار ہیں اس کے ذمہ دار شہبہ شریف ہے اور مسلم لیگنون کی گورنمنٹ ہے اور یا آپ دنائے کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی لائلٹیز کو چینج کرنے کے لیے اس وقت یہ جنہیں دکپر خان صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ تھے انہوں نے میڈیا میں یہاں بات کی ہے افرز لگ رہی ہیں ایک ایک عرب روپے کی جناب سپیکر اور یہ کہ دنیا کے کسی جگہ میں کسی کرنسی میں پاکستان میں چاہیے یا باہر آپ کو نکت امام دے سکتے ہیں یہ حالات ہیں اس وقت یہ شیمفل حالات نہیں تو اور کیا دیماکرسی فور سیل یہاں پہ کہیں پہ باہر ایک نشان لے دیں لگا دیں لوٹ سیل جب یہ حالات ہوتے ہیں جناب سپیکر کیا ہم ماضی سے یہ نہیں سیکھتے پچھے سال سے زیادہ میرے عملی سیاست میں ہوئے ہیں والد صاحب کے ساتھ رہا ہوں باقی دیکھیں آپ کے جناب سپیکر ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں کیا ہم لوگ ابھی تک نہیں سیکھ رہے ہیں اور وہ لیمٹس ایک لیمٹ ہوتی تھی وہ لیمٹس جو ہیں وہ پار کر دی گئی ہیں تیس نیس کر کے رکھتی ہے جب لوگوں کے گھروں میں آپ جا کے میں تو اس کو دہشتگردی کہوں گا دہشتگردی سے کام تو ہے نہیں جب لوگوں کے گھروں میں آپ تیس نیس کرتے ہیں ان کی اہلیا یا بچوں کو اٹھاتے ہیں ہمارے ایک میمبر قومی اسیملی ہیں ان کے بیٹے کو ینگ بیٹے کو جناب سپیکر ٹلاس کے ساتھ اس کے بال و ناخون دکھا رہے ہیں اور لائیو لائیو اس کو دکھا رہے ہیں جناب سپیکر اس کی والدہ کو کہ دیکھ لیں جی فیحاد صاحب کا فیحاد جنچڑ صاحب کا لائیو اس کی والدہ کو دکھا رہے ہیں سہدولہ بلوچ شاپ کی بیٹی ساتھ جناب سپیکر یہ حالات ہیں انسان کے رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو کر رہے ہیں یا ہمیں کریئر کٹ بتایا جائے یا انٹیرر منسٹر آ کے یہاں پہ بولے یا لاؤ منسٹر آ کے یہاں پہ بولے اور کہے کہ یا وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں اور یا یا کوئی اور کر رہے ہیں اور یا کوئی اور کر رہے ہیں اور یا کوئی اور کر رہے ہیں موسیقی 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 آخری دو تین منٹ مجھے دیجئے گا لہب سپیکر یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی آپ میں آپ کو ٹیکس این فگرز بتاتا ہوں اٹھارویں ترمیم جس وقت ہوئی تھی یہی پہ اٹھارویں ترمیم میں ان ساتھیوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا تقریباً ایک سو دو ترامیم تھی اور اس پہ جناب سپیکر نو سے دس مہینے لگے تھے حکومت کا ایک اڑتا اڑتا ڈرافٹ جو آیا اس کا جناب سپیکر پہلا ڈرافٹ آیا اس پہ سکسٹی ٹو ایمینڈمنٹس آرٹیکلز میں اس کے بعد ففٹی سکس اور آج جو آیا ہے اس پہ ٹوئنٹی تھری ہیں اور چاہتے کیا ہیں یہ کہ بجائے اس پہ کہ کمیٹی جو ہے وہ اپنا مائنڈ اپلائے کرے کہ وہ تیز گام لگا کے گھنٹوں میں اس کو پاس کریں یہ سپیشل کمیٹی جناب سپیکر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں خرشید شاہ صاحب ہیٹ کر رہے ہیں اور اس کا کام ہے جو ابھی میں نے آپ کو یہ سارے کیسز بتائے ہیں جو ہمارے ممبرز کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کی اوپر یہ کام کرے اس کی اوپر اس کی کھوج لگائے کہ یہ کون کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اس کا صدباب کرنا نہ کہ وہ کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹس پہ بیٹھے کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹس پہ بات کرنا یا ڈیلیبریشن ایک سپریٹ قومی اسیملی کی سٹینڈنگ کمیٹی آن لاؤ اینڈ جسٹس موجود ہے وہاں پہ وہ بات چیت کریں اور یہاں پہ جناب سپیکر اس چیز کو پش کرنا جلدی کس چیز کی ہے اس اینسازی کے ایک ایک چیز پہ آنے والی کئی نسلیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں جلدبازی کس کی دو مہینے لگا لیں تین مہینے لگا لیں کونسا فائننس بل ہے کہ آپ نے بجٹ کا جو فائننس بل ہے کہ آپ کا کٹ آف ڈیٹ ہے تھرٹی ایت جون کے بعد آپ کا بجٹ نہ اپروو ہوں تو تنخائن لوگوں کو نہیں ملیں گی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو امپیکٹ کرتی ہے آپ اندازہ یہ لگا لیں جناب سپیکر کہ آپ کا کونسٹیوشنل کورٹس کی اوپر یہ چرچہ چلا تھا سپریم کورٹ میں کہ جی ہم لوگ یہ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کا ساٹھ ہزار کیسز پنڈنگ ہیں ٹوٹل بیریسٹر گوھر صاحب نے چیک کر آیا تھا میرے خالے کتنے کیسز تھے بیریسٹر صاحب کونسٹیوشنل ایک سو اٹھالیس کونسٹیوشنل کیسز پنڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں ایک سو اٹھالیس تو ساٹھ ہزار سے ایک سو اٹھالیس آپ منحہ کر لیں اس کے لیے پوری آپ کورٹ بنانا چاہ رہے تھے یہ کس کو ڈیسیو کرنا چاہ رہے ہیں جناب سپیکر کہ جی بڑا ضروری ہے ہمیں بتایا گیا کہ آئینی کورٹ آئینی عدالت بنے گی اس پہ کیسز سنے جائیں گے اور دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ جائیں گی پاکستان میں خدارہ وہ ایک سو اٹھالیس کیسز کے لیے آپ کونسٹیوشنل کورٹ بنائیں گے تو وہ تقریباً ففٹی نائن تھاؤزن اور ایٹھ ہنڈرڈ اینڈ سم جو کیسز ہیں اس کے بارے میں کون سوچے گا اس کے بارے میں کوئی اور آئینی ترمیم نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی آپ جوڈیچری کو امپاور نہیں کر رہے ہیں آپ پروینچل ہائی کورٹس کو نہیں امپاور کر رہے ہیں نہیں اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سوچ ہے ایک نیرو فوکس کے ساتھ اور وہ ان کے ممبران کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہے جب ہم لوگ اس کمیٹی میں بیٹھ کے بات کرتے تھے ہم لوگ پوچھتے تھے تو ان کے پاس جناب سپیکر کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا آئین بائش آئین ہوتی رہی ہے کوئی مسفدہ کوئی چیز نہیں آخر میں میں یہاں پہ یہ بات ضرور کروں گا جناب سپیکر کے عوامی نیشنل پارٹی نے ایک ہر ایک پارٹی کا ایک حق ہوتا ہے وہ اپنی ترمیم لائے چاہے پرائیوٹ میمبرز بل کے ذریعے ہو چاہے کسی اور بل کے ذریعے ہو ضرور لائے یا ان کے پاس میجورٹی ہے تو انہوں نے خیبر پختنخواہ جس سے میرا تعلق ہے اور ہم لوگ تین چار لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور بھی ساتھی ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کے ٹریجری کے بنچز کے ساتھی ہیں یہاں پہ جناب والا وہ نام خیبر پختنخواہ کا ایک بار پھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس سے ہم نئی اگریمنٹ میں اور مجھے اکراس تا بورٹ مجھے خود پی ایم ایل این کے ممبرز نے کال کی مجھے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کال کی اور انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا تو ہمارا ہے ہی ہے انہوں نے کہا امریوب یہ بات آپ نے ضرور اٹھانی ہے اور وہاں پہ میں نے یہ بات اٹھائی ہے اس کمیٹی میں میں نے اس پہ آج پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے خدارہ یا وامی نیشنل پارٹی کے لیڈر اور وہ لوگ اپنی ویلیج کاؤنسل کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے ہیں تو آپ کی ڈوبتی ہوئی سیاست آپ ایسی گمکری کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے ہیں خائبر ایک حیثہ ہے کے پی کے کا خیبر پختون خواہ کا اور ساری جگہ جو ہیں ڈیرہ جات ڈیرہ اسمائل خان چترال ہزارہ ساروں کی ریپریزنٹیشن ہے خدارہ ڈیوائیسیو نہ بنے انکلوسیو بنے انکلوسیو نس ہوگی تو ملک آگے چلے گا آخر میں جناب سپیکر میں یہی بات کروں گا کہ جو کیسز ہمارے لوگوں پہ جو اس فیشسٹ گورنمنٹ بنا رہی ہے جو وزیراعظم عمران خان صاحب کو جس طرح جیل میں غلط فکٹیشس کیسز میں لگا کے مرتلا کر کے ان کو رکھا ہوا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس ملک کی یہاں پہ صرف ایک طریقہ کار ہے یہ ملک ترقی کرے گا وہ صرف اور صرف تب کرے گا جس وقت پاکستان میں رول آف لاؤ ہوگا مختلف ڈیلیگیشنز آئے ساروں نے ایک ہی بات کی ہے انفارملی ہم سے آوٹریچ کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور انہوں نے گورنمنٹ کو بھی کہا یہ پرنٹ میڈیا کو عرب و روپے کے اشتہرات دے دیں جو مرضی ہے دے دیں اشتہرات سے یا ایس آئی ایف سی سے یا ڈی آئی ایف سی سے انفیسمنٹ نہیں آئے گی ایک چیز سے انفیسمنٹ آئے گی آئین اور قانون کی بالدستی اور آئین اور قانون کی بالدستی جناب سپیکر تب آئے گی جس وقت آپ آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کوئی بھی آئین سازی کرنا چاہیں تو اس کے اندر رہ کے کریں نہ کہ آپ سٹیٹ کے اوزار میں پھر آرٹیکل آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جہاں پہ سٹیٹ کی ڈیفنیشن آخر میں میں بات کروں کہ ریاست ہوتی کیا چیز ہے ریاست ہے مجلس شورا یہ ایوان اور سامنے سینٹ ہمارے اور وفاقی حکومت صوبائی حکومت اور صوبائی سمنیا اور وہ ادارے جو کہ ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں جن کے پاس اختیار دیا ہوئے اس آئین پاکستان میں باقی جتنے ادارے ہیں چاہے وہ آپ کی رینجرز ہو چاہے آپ کی پولیس فورس ہو چاہے آپ کی انٹی نارکوٹیکس فورس ہو چاہے آپ کی مسلح فاج ہو چاہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو یہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں رہیں گے بہت شکریہ پاکستان زندہ بات اتا صاحب ایک ریزولوشن آپ پہلے موف کر دیں اس کے بعد آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں یہ جو ایمنڈمنٹ آ رہی پھر نوید صاحب میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا آپ بھی اس پہ بات کیجئے گا جی اتا صاحب قومی اسیمبلی میں شہنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر قرارداد یہ ایوان شہنگھائی تعاون تنظیم اسیو کے سربراہان حکومت کی کاؤنسل کے تیسویں اجلاس کے کامیاب انعقاد پر صدر پاکستان جناب حاصف علی زرداری وزیراعظم پاکستان محمد شباز شریف جنہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی حکومت پاکستان کابینہ اور پاکستان کی عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہے یہ ایوان صدر مملکت تعاصف علی زرداری وزیراعظم محمد شباز شریف نائب وزیراعظم اور وزیراعظم محمد عصاق دار سپیکر قومی اسیمبلی صدار آیاز صادق سابق سپیکر صاحبان انکلوڈنگ عصد کیسر صاحب جنہوں نے وستی ایشیای ممالک کے ساتھ چین کے ساتھ رشیہ کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے میں ان کو فروغ دل میں اپنا کردار ادا کیا ان سب کو خراج تحسین تیش کرتا ہے یہ ایوان ایسیو کے اہداف اور مقاسد کے حصول کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے مکمل حمایت کی عظم کے اظہار کو سراتا ہے یہ ایوان سمجھتا ہے کہ ستائیس سال بعد پاکستان میں شہنگھائی تعاون تنظیم جیسا کوئی بڑا ایوان کامیابی سے منقض ہوا شہنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے ایک اہم سنگی میل ہے یہ ایوان حکومت کو سفارتی محاص پر ملنے والی کامیابیوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہے یہ ایوان سمجھتا ہے کہ ایسیو سربراہی اجلاس سے پاکستان کا مصبت تشخص ابرا ہے ایسیو یہ ایوان شہنگھائی تعاون تنظیم کے خطے میں سیاسی اقتصادی دفاعی اور سلامتی کے مسائل پر اہم کردار کو تسلیم کرتا ہے یہ ایوان سمجھتا ہے کہ پاکستان کی خطے کا اہم اور متحرک ملک ہے خطے کے اہم علاقائی اور سلامتی کے مسائل پر ایسیو کانفرنس پاکستان کا مضبوط موقف پاکستانی قوم کی ترجمانی ہے یہ ایوان حکومت پاکستان وزارت خارجہ وزارت اطلاعات وزارت داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بشمول پولیس رینجرز اور پاک فوج کے شہنگھائی تعاون تنظیم ایسیو سمٹ کے کامیاب نقاد کے لیے اہم کردار کو بھی سراتا ہے یہ ایوان ایسیو کانفرنس پک کے موقع پر وفاقی دار اور حکومت کو خوبصورتی سے سجانے مہمانوں کا خیر مقدم کرنے اور پاکستان کے وقار کو برند کرنے کے لیے تمام حکومتی اداروں کی خدمات کو سراتا ہے یہ ایوان ایسیو سربراہی سمٹ میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کی پاکستان آمد سے لے کر ان کی رخصتی تک جن اداروں اور افیشلز نے اپنے فرائر سر انجام دیے ان سب کو پوری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہے اب بات کرنا چاہیں گے اس کے بعد موسیٰ گلانی صاحب نے بھی امینڈمنٹ کے اوپر کافی کام کیا وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں پھر میں نوید صاحب کو دوں گا جی ادار صاحب یہاں پہ ایک لمبی چوڑی تقریر کی گئی رول آف لاغ کی بات کی گئی اور اتنا حوصلہ نہیں کیا گیا کہ جب آپ نے بات کی ہے تو اس کیا جواب سننے کی بھی سکت رکھیں حمد رکھیں حوصلہ رکھیں مگر یہی مسئلہ ہے کہ ان ٹولرنس ان کے منشور کا حصہ ہے کہ انہوں نے کبھی برداشت نہیں دکھائی کبھی دوسرے کے موقف کو سننے کی بھی انہوں نے حمد نہیں کی کہ دوسرے کا موقف بھی سن لیا جائے جناب سپیکر اس ملک کی سیاسی روایات جس کے آپ بھی امین ہیں اور آپ ان سیاسی روایات کو آج بھی قائم رکھے ہوئے ہیں یہ اس ملک کی سیاسی روایات ایک بہت ہی صاف شفاف دریا کی طرح تھی جس کو زہر آلود کیا گیا ہے ایک منظم کیمپین کے ذریعے آج یہاں پر بات کی گئی ٹولرنس کی سیاسی روایات کی برداشت کی رواداری کی آپ کو ان کی تقریر میں کبھی بھی فلسطین میں اسرائیلی مظالم کا ذکر نہیں ملے گا یہ کبھی اس پر بات ہی نہیں کرتے ہیں ایک ان کو آفر ایکسٹینٹ کی گئی کہ آپ اے پی سی میں شریک ہوں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے فلسطین کی اوپر اے پی سی میں شرکت کی آج الحمدللہ ایک انجیو کے ساتھ مل کے حکومت پاکستان انتظام کیا ہم نے امدادی سامان غزہ بھیجوایا لبنان بھیجوایا مگر انہوں نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا کیونکہ یہ ان کے منشور کا حصہ نہیں ہے جب بات آئے گی زیک گول سمیت کی تعریف کریں گے باہر بیٹھ کر بھی کریں گے ملک کے اندر بھی کریں گے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کے ٹوٹر ہینڈل سے آرمی چیف کے خلاف تو بات ہوگی ایجنسیوں کے خلاف بات ہوگی سیاستانوں کے خلاف بات ہوگی سیاستی لیڈروں کے خلاف بات ہوگی ایک ٹویٹ اس جماعت کا زیک گول سمیت کے خلاف دکھا دیں جس نے دنکے کی چوٹ پہ اسرائیل کی حمایت کی فلسطینیوں کے خلاف ٹویٹ کی اور کہا کہ ہم فلسطینیوں کا لسطہ نابود کریں گے اس پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کا متعلق واسطہ ہے جو قائم ہے آج تک ایسی او کی اوپر مجھے بتائیے جو پرائیم منسٹر اس ملک میں آئے ان بھارہ ممالک سے اس کو سابوٹاج کرنے کی منظم سازج کس سیاسی جماعت نے کی یہ ان کی روایات ہیں کہ نو مائی کا حملہ ہو تو یہ شہیدوں کے مجسموں کو مسمار کر کے زمین پہ گرا کر تھوڑے مارتے ہیں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے کی بات ہو تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یہ مل ڈیفالٹ کر جائے اور جب فلسطین پہ ان کو بلایا جائے تو یہ انکاری ہوتے ہیں کہ فلسطین پہ ہم بات نہیں کر سکتے ہمارا دوسری طرح بہت تعلق ہے رشتہ داری ہے اور جب انہیں کہا جائے کہ ایسیو آ رہی ہے خدارہ پاکستان کے تشخص کی بات ہے پاکستان کی عزت کی بات ہے تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں آدھی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اسلام آباد پہ لشکر کشی کرنی ہے ہم یہ ایسیو نہیں ہونے دیں گے ان کی بھرپور کوششوں کے باوجود اس رب کے کرم سے ایسیو بہت کامیابی سے پاکستان نے اس قینقات کی ہے جناب سپیکر یہ وہ سیاسی روایات ہیں ہم اور پیپلز پارٹی ہماری ایک تلخی کی پوری تاریخ ہے ہماری سیاسی مخالفت کی تاریخ ہے مگر میں مجھے فخر ہے کہ اس مخالفت کے اندر سیاسی دشمنی نہیں تھی اس مخالفت میں بھی رواداری تھی سیاسی روایات کا خیال رکھا جاتا تھا محترمہ کی شہادت ہوئی سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اسپتال پہنچے اور وہاں موجود رہے کہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں ہم لازم سمجھتے ہیں مگر ایک لیڈر آیا اس نے کیا کہا کہ ان کی تقریبات میں کوئی نہ جائے ان سے ہاتھ کوئی نہ ملائے ان کی خوشی غمی میں شریک نہ ہو سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدلنے کا جو اس ملک میں ریڈ ڈلی ہے وہ بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے ڈالی اور لیمٹ کی بات ہو رہی ہے ہماری شرافت کو ہماری رواداری کو ہمیشہ ہماری کمزوری سمجھا گیا دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کریم سے گر جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں جناب سپیکر آبا ہم موجود تھے جب بیان عواز شریف نے اپنی الیکشن کیمپین موطل کی اور ان نے کہا ہمارا سیاسی مخالف زخمی ہوا ہے ہم اپنی الیکشن کیمپین بھی موطل کرتے ہیں اور ہم جا کے اس کی تیمارداری بھی کریں گے پوری پارٹی کو لے کر گئے اور شاکت خانم اسپتال میں جا کے بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی تیمارداری کی الیکشن ختم ہوئے تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا خود چل کے بنی گالا گئے اور کہا کہ خان صاحب الیکشن ختم ہو گئے ہیں آپ ہار گئے ہیں ہم جیت گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے اس ملک کی عوام کی بہتری کے لیے ہم مل جل کے اس ملک کو آگے لے کر چلیں کمزوری سمجھا گیا جو لیڈر چاہتا تھا کہ اس ملک میں وہ روایات قائم رہیں اور سیاست دان آپس میں بات چیت کریں اور مل کر اس ملک کو آگے لے کر چلیں اس لیڈر کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ اس کی اہلیہ بستر مر پر تھی اور ایک فون کال کی اجازت دینی کی گوارہ نہیں کیا انہوں نے جناب سپیکر یہ آج خواتین کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو عدالتوں میں گسیتنے کی روایت اس ملک میں کس نے ڈالی تھی کیا کیا فریال تالپور کسی کی بہن نہیں تھی جس کو آدھی رات کو چاند رات کو ہسپتال سے جیل میں بھیجا گیا کیا مریم نواز شریف کسی کی بیٹی نہیں تھی جس کو باپ کے سامنے جھوٹے کیس میں دوسری باری گرفتار کیا گیا کیا شباز شریف کی بیٹیاں جن کے گھروں کے گھراؤں کیے گئے جن کو مقدمات میں ملوث کیا گیا علیم خان صاحب کی فیملی پر پرچے دیے گئے جانگیر ترین کی فیملی پر پرچے دیے گئے کیا وہ کسی کی بہنیں بیٹیاں نہیں تھی کیا جب رانہ سناولہ کی اوپر ہیروینڈ ڈالی جا رہی تھی کیا کوئی بتانے والا نہیں تھا کس کا بھی خاندان ہے اس کی بھی ایک بیوی ہے اس کی بھی ایک بیٹی ہے تب کہہ رہا تھا کہ میں موچوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا جناب سپیکر میں اس بات کا چشم دید گواہ ہوں کہ میاں نواز شریف میاں شباز شریف کی والدہ انتقال کر گئی اور احتساب عدالت کے جج کو آرڈر تھے ان لوگوں کے جو ملک سے بھاگ چکے ہوئے ہیں وہ ایک کو مرزا مرزا ہوتا تھا میں نے کہتے تھے یہ بھاگ جائیں گے آپ لوگ رہ جائیں گے یہ اس طرح کی سیاسی دشمنی مت ڈالیں والدہ کی مئیت پڑی ہے اور جج صاحب کہتے میں جرہ کر کے رہوں گا کیونکہ اوپر سے آرڈر تھے آج جو یہ یہاں پہ چیخ چیخ کے کہا جا رہا ہے کہ خواتین کو سیاست کے اندر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مجھے بتا دیں یہ میں نے تین مثالیں آپ کو دیں اس کے ساتھ کی ایک مثال بھی آپ کے پاس ہو تو میں تقریر ختم کر کے چلا جاتا ہوں انہوں نے تمام حدیں پار کی تمام لیمٹس پار کی اور کونسا رول آف لار کونسا کونسٹیٹوشن اسی کرسی میں بیٹھ کے اسیملیوں کو تحلیل کیا آئین کو بھی پامال کیا قانون کو بھی پامال کیا اور اس ملک میں یہ روایت ڈالی کہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں پر پرچے ہوں ان کو عدالتوں میں لے کر جایا جائے آج جو یہ آپ نے مظلومیت کی داستان سنی تو مجھے یہ بتایا جائے جو کے پی کے میں انہوں نے اپنے لوگوں کو خود اغوا کر کے بند کیا ہوا ہے اور یہاں پہ مظلومیت کا پرچار ہو رہا ہے تو کیا وہ ان لوگوں کو آپ نے خود بند نہیں کیا ہوا آج جو یہ بینچز خالی ہیں کیا پولیس نے رینجرز نے خالی کرائے ہیں ہم نے خالی کرائے ہیں انہوں نے نہ صرف اپنے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے بلکہ کل ایک دھمکی ہمیں اس پیغام دیا کہ اگر ہمارے لیڈر سے کسی نے غداری کی تو ہم جلاو گھراؤ کریں گے ہم اس کا جینہ دھوبر کر دیں گے جنابے سپیکر ٹائم آ گیا ہے کہ سٹیٹ کی ریٹ قائم کی جائے اور ہم ان کو سمجھاتے تھے علی محمد خان صاحب بیٹھے پوچھیں جب یہاں مراد سعید بولتے تھے یا یہاں پشداد اکبر بولتے تھے ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ خدارہ ہم نے یہ بہت تلخی دیکھی ہے ماضی کی ہم نے اور پیبلز پارٹی نے اس بات کو ختم کیا جائے مگر تب انات تھی تکبر تھا اقتدار کا نشہ تھا تو آج یہ جو جھوٹا بیانیاں منایا جا رہا ہے کہ جی میمبرز کے ساتھ یہ ہو گیا میمبرز کے ساتھ وہ ہو گیا آج آپ بھی بیٹھیں آپ ان کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں ان کے گریونسز کو ریڈریس بھی کرتے ہیں مگر انہوں نے ہمیشہ ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھا انہوں نے اس دور میں وہ سیاہ ترین دور تھا دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس کا آج جو ایسیو ہوئی ہے میں واپس موضوع کی طرف آنگا تھوڑا چاہتا تھا کہ ان کو آئینہ بھی دکھایا جائے کہ ان کا اپنا طرز عمل کیا تھا اور یہ بہنوں بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کیا کرتے تھے اور انتقامی سیاست کے اندر جو انہوں نے آخری حد تک گئے ہیں اس کی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی تو ایسیو کا جو انعقاد ہوا ہے یہی تھے جو دوسرے ملکوں میں جا کے کہتے تھے کہ ہم آپ کی ثقافت کو بھی آپ سے بہتر جانتے ہیں آپ کی تاریخ کو بھی آپ سے بہتر جانتے ہیں آپ کے ملک کو بھی آپ سے بہتر جانتے ہیں اور پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کیا مشرق بھی ناراض کیا مغرب بھی ناراض کیا آج ان کو مرون اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بارہ مدرہ عظم آئے ہیں پاکستان کی خطے میں کردار کو بھی تسلیم کیا ہے پاکستان کی تاریخ بھی کی ہے اور پاکستان کی عالمی تنہائی الحمدللہ ختم ہو کر رہی ہے یہ ان کو حضم نہیں ہو رہا یہ ان کو حضم نہیں ہو رہا کہ ایسیو کا اجلاس کامیاب کیسے ہو گیا تو خدارہ ہم بدترین سیاسی انتقام کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے مساکہ معیشت کی بات انہی بینچے سے کی تھی جناب سپیکر آپ گواہ ہیں یہی کھڑے ہو کہ شباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ پوری فرنٹ لائن جیلو کے اندر ہے یہ عمر یوب صاحب کی کرسی سے لے کر علی محمد خان صاحب کی کرسی تک تمام لوگ جیلو میں تھے یہ پوری فرنٹ لائن یہاں سے غائب تھی پھر بھی وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم مساکہ معیشت کرتے ہیں اس ملک کی خاطر اس قوم کی خاطر اس قوم کے مستقبل کی خاطر مگر تب انات ہی تکبر تھا اور آج جب پاکستان ترقی کر رہا ہے آٹھ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں مہنگائی سیکس پوائنٹ نائن پرسینٹ ہے سنگل ڈیجٹس میں آگئی ہے انٹرس ریٹ ستارہ اشاریہ پانچ ہے فورن ایکسچینج ریزر بڑھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلان نہیں تو پاکستان نہیں میں یہ اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑا ہوگے کہتا ہوں کہ کوئی سیاسی لیڈر کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں ہے اور جس دن یہ کوئی سمجھ لے کہ کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا ہے تو پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس ملک میں سیاست کرے یہ ملک ہے تو یہ سیاست ہے یہ ملک ہے تو یہ وزارتیں ہیں یہ ملک ہے تو یہ ایوان ہے تو جناب سپیکر ایسی او کے کامیاب انعقاد پر پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو بین الاقوامی سطح پر تشخص بحال ہوا ہے اس سے انشاءاللہ تعالی ہماری اکنامک سیچوئیشن بھی بہتر ہوگی بہت بہت شکریہ جناب سپیکر نوید صاحب انہوں نے موسیٰ گلانی صاحب نے ایمنڈمنٹس کو تیار کی ہیں تو میں ان کو پہلے دے رہا ہوں پھر آپ کو دیتا ہوں جی موسیٰ گلانی صاحب ایمنڈمنٹس کے اوپر شکریہ جناب سپیکر آپ نے وقت دیا کام تو کام کرنے والے کر رہے ہیں میں اس ایمنڈمنٹ کے حوالے سے کیونکہ اسی کی وجہ سے کافی شور شرابہ ہے لیکن ایک بات کل رات سے جس کا اپوزیشن لیڈر نے بھی آپ کا آپ کو سراہ اور جیسے پہلے پارلیمان پہ جب حملہ ہوا تو جو آپ کے اقترامات تھے اس پر ہم کیونکہ ہم تمام ممبران آپ کی طرف دیکھتے ہیں ہمارے لیے میں بہت احترام سے کہوں گا ہمارے لیے وزیر ایمن کے وزیر عاظم سے بھی زیادہ اس ہاؤس کے اندر جو سپیکر کا بنصب ہے ہمارے لیے ہم میمبرز کے لیے وہ سب سے قابل احترام ہیں اور ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے حقوق کا خیال رکھیں گے کل رات سے کل رات سے ایک خبر چل رہی تھی ہمارے فیلو کالیگ زین قریشی صاحب کی اہلیہ کے بارے میں اس کے حوالے سے آج اپوزیشن ریڈر صاحب نے جو بات کی اور آپ نے بھی اس پر اکنالیج کیا جو رات کو بات ہوئی ہم اس کی بھرپور طریقے سے ایک حکومت سے بھی اور آپ سے بھی انویسٹیگیشن چاہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ ماں بہنیں ہم سب کی سانجی ہیں اگر فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اس طرح اس گناہ میں شریک ہوں ہم قتل اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے اور یہ ہماری کسی کی ریڈ لائن کوئی ان کا لیڈر ضرور ہوگا لیکن ہمارا خاندان ہر مرد کا جو خاندان ہے وہ اس کی ریڈ لائن ہے چاہے وہ اس کی بہن ہوں اس کی ماں ہوں ان کی اہل خانہ ہو تو اس پر ایک مکمل طور پر اس ایوان کو بتایا جائے کہ اس کی کیا حقائق ہے کیا وہ فیک نیوز ہے یا وہ اس کی اندر حقیقت ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اس عمل میں حصہ لینا ہے اس سیاسی عمل میں حصہ لینا ہے کیا ہم اس ایوان میں آئیں اور کیا اس ایوان میں آ کر ہمیں ہمارے اگر اہل خانہ کا ہم تحفظ نہیں کر سکتے تو ہمیں میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پھر ہمارا یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں پر رہا ہے سوال امینڈمنٹ کا تو میں پچھلے ہاؤس کا بھی ممبر تھا جب ہم نے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر بل پاس کیا تھا اس وقت تحریک انصاف کے جو اپوزیشن ممبر تھے انہوں نے بہت شور مچایا لیکن وہی سپریم کورٹ کا پریکٹس ان پروسیجر بل سے یہی جماعت مستفید ہوئی اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ وہ بل ہے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور انہوں نے آج جب ہم نے اس کو ختم کیا تو یہ اسی طرح ان کی ان کو تکلیف ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امینڈمنٹ سے ایک سو اڑتالیس کیسز ہیں یا دو سو کیسز ہیں کانسٹیجوشنل لیکن وہ دو سو کیسز ان ساٹھ ہزار کیسز پر فوقیت رکھتے ہیں یہاں پر ایک کوئی غریب جس کا کیس دس سال سے سپریم کورٹ میں لگا ہو اس کی باری آتی ہے تو لیفٹ اوور ہو جاتا ہے لیکن وہ دو چھو کیسز میں رات کو اگر امران خان صاحب کا نواز شریف صاحب کا یا عاصف علی زرداری صاحب کا کوئی کیس آ جائے تو وہ کانسٹیجوشنل ہو تو وہ فوراں لگ جاتا ہے تو اسی لیے یہ ہم اس عوام کے لیے کانسٹیجوشنل کورٹ بنا رہے ہیں جس عوام کو یہ ریلیف مل سکے کہ جو پچھلے پچاس سالوں سے دیوانی کیس لڑ رہا ہے جو اپنی جہداد کے لیے لڑ رہا ہے جو اپنی بچے کے قتل کے انصاف کے لیے لڑ رہا ہے وہ سپریم کورٹ جب اسلام آباد پہنچتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا کیس لیفٹ اوور ہو گیا ہے اس کی باری نہیں آئی ہے جو آئینی عدالتیں جو رات و رات کھل جاتی ہیں تو ایک آئینی عدالت علیدہ ہو جس کا اس غریب کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہم اس آئینی عدالت کی پاکستان پیپرز پارٹی ہمیشہ سے ہامی تھی چارٹر آف ڈیموکرسی کے اندر تھا اٹھارویں ترمیم میں بھی ہم لے کر آ جاتے لیکن ہمیرے اس وقت جمہوریت پنپ رہی تھی ہم دس سال بعد ایک ڈیموکرائٹک سسٹم میں آ رہے تھے اور ہمیں ڈر تھا ہمیں ڈر تھا ایک شخص سے کہ کہیں وہ ہماری آئینی ترمیم نہ اڑا دے اٹھارویں ترمیم نہ اڑا دے جس کی وجہ سے بلیک بل ہو کر ہم نے انیسویں ترمیم ہمارے سے کرائی گئی لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتا ہے کہ آئینی ترمیم نمبرز کی بات میں نہیں کر رہا نمبرز ہوں گے تو ہی آئینی ترمیم ہوگی لیکن یہ واحد اختیار ہے اس پارلیمان کا جس کو کوئی نہیں چھین سکتا اور اگر جو یہ امنمنٹ ہے میں اپوزیشن سے بھی یہ بات کہوں گا کہ اس پر کمیٹی کے اندر بات ہو رہی ہے نوید کمر صاحب نے آج جو موشن موف کیا ہے ہمارے سے بھی مشورہ لیں گے تو بہترین یہی ہوگا کہ اس آئینی ترمیم کو ہونے دے تاکہ غریب کوئی انصاف جلد مل سکے بہت مہربانی شکریہ جی نوید نوید کمر صاحب نام لکھوا کے اسد کیسر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جنابی سپیکر آپ کا شکریہ چونکہ سپیکر آیاء صادق صاحب کو میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کل جو ہمارے پوزیشن لیڈر نے جب زین قریشی صاحب کے میسیس کی بات کی تو انہوں نے انٹرس پی دیا اور انہوں نے کنشن کوارٹر سے بات بھی کی اور آج ہماری جب ایڈوائزری کومیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو میں اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سپیکر صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ ہاں اس کو اٹھایا گیا تھا اور جب ہماری بات ہوئی تو پھر تقریباً کوئی دو گیٹے بعد جو ہے نا اس کو چھوڑا گیا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ابھی فاظر ممبر نے جو بات کی اور انہوں نے اس بات کو کنڈم کیا میرا خیال میں یہ یہ چیز ایسی ہے کہ یہ سیاست سے بالتر ہوتی ہے ہم سب جو ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہیں لیکن مختلف پولیٹیکل پارٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں ہمارا نظریہ الگ ہو سکتا ہے ہمارے سوچ الگ ہو سکتی ہے لیکن از اے پارلیمنٹیرین ہمارے سب کی حقوق برابر ہے تو اس لیے میں یہ اپریشیٹ کروں گا طارد صاحب نے ایک لمبی تقریر کرنا لی جو اس کا روٹین تقریر ہے ہمارے سکتا ہے ہمارے سکتا ہے ہمارے سکتا ہے ہمارے سکتا ہے امارے سکتا ہے امارے سکتا ہے behبے اشفد ان محمد رسول اللہ حیعہ علی صلاح حیعہ علی صلاح حیعہ علی الفلاخ حیعہ علی الفلاخ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اصد قیسر صاحب جی تو میں توقع کر رہا تھا کہ تارل صاحب کی بھی فیبلی ہے شاید یہ یہ احساس کرے کس سے سنانا اور اس قسم کی جائے یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا جو بھی ہوا تھا جس نے بھی کیا تھا نہ مناسب تھا اور ہم اس کو جو بھی غلط کام کریں گے ہم اس کو جو انا کنڈم کریں گے اور اس کو جو جب بھی ہوگا دیکھیں اس وقت جو کمیٹی میں جو اس وقت ڈراپ آیا ہے وہ ڈراپ کو ہم نے پورا سٹیڈی بھی کیا اور جو ہمارے لیگل پہ ٹرنر سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے سینئر وقلاء ہیں اور لیڈرز ہیں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تو اس پر کوئی اتنی سیریس پرابلم نہیں ہے جو پہلے والے اطلاف تھا اگر ایک کمیٹی میں ایک سجیدہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور ایک کیو پر جو انا ایک کنسنسیس کی طرف چیز جا رہی ہے تو پھر اس کے بعد یہ گروہ کا کہ اندر جو انا چادر و چادیواری کا تقدس فرمال کرنا اس میں خواتین بچوں کو ذرکوب کرنا اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ون بیلین میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ تقریبا ہمارے ہر ایم این اے کو ایک ارب روپے سے تین ارب روپے تری بیلین تک آفر ہے ایک سے تین بیلین تک آفر ہے اور وہ پھر جو اماری اپسیت نے پورا ڈیٹیئر کیا جو ہمارے پارلیمانی دیرزر تاج گل بی بی یہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کی یہاں چیئر بین ہے ہماری پارلیمانی دیرزر ہے ہماری اس کو اٹھایا گیا جس کو جس طرح یعنی ایک خاتون ہوتی ہوئی پارلیمانی دیر ہوتی ہوئی جس طرح اس کو جو انا گسیٹا گیا جس طرح اس کی توہین کی گئی جیل میں رکھا گیا اور جیل میں رکھا گیا جنابی سپیکر یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک سینئر پوزیشن پہ بھی رہا ہوں یہاں پارلیمانی دیرزر یہاں آتے آتے ایک درسہ لگ رہا ہے کہ شاید کسی وقت ہمیں کسی کیس میں کلپتار کیا جائے تو یہ کس کسیم کے ایمنٹ میں ٹھو رہے ہیں تو یہ جو بظاہر جو چیز لگ رہی ہے یہ ہے نہیں ہمیں اب بھی شک ہے کہ جو کمیٹی میں ٹراپ پیش کیا جا رہا ہے شاید اس کی پیچی کوئی اور بہرکات ہے ہمارے تقریباً اس وقت چیز سات ایمنٹ کو انہوں نے غائب کیا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے کیا اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے کیا اس طرح کی لیجسلیشن ہوتی ہے اور پھر آپ جو جو کسٹیٹوشن ایمنٹ کر رہے ہیں تو کسٹیٹوشن ایمنٹ کا یہ طرح کر رہے ہیں کہ آپ جو اینا زور سی زر سی زبردستی سی بندوق سی لالج سے آپ قانون سازی کرے تو یہ قانون سازی ہوگی کیا اس پارلیمنٹ کا استحقاق مجرور نہیں ہو رہا پہلے دفعہ اس پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ہم سب کے ساتھ مزاق کیا ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا اس کے اوپر کومیٹی بنی کیا اس کومیٹی کے کوئی اثر آیا اس کے اوپر کیا اس کومیٹی کو کسی نے سیریس لیا کیا جب آپ کیا ہمیں حق نہیں ہے کیا ایک پارلیمنٹیرین کے اگر ہم کسی چیز کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو اتفاق کریں گے جیسے ہم اختلاف کریں گے تو اختلاف کریں گے کون یہ حق ہمارا چین رہا ہے کہ ہم اختلاف نہیں کر سکتے صرف اتفاق کر سکتے ہیں یہ تو آپ ہماری جو ہمانی ہیومن رائٹس ہیں جو ہماری حقوق ہیں آئینی حقوق ہیں ہم اس سے سولپ کر رہے ہیں جنبی سپیکر یہ بہت سنسٹیو مسئلہ ہے ہمیں بہت سوچ سمجھ دیکھو یہ قانون جو بنتا ہے خاص کر آئین امنمنٹ ہوتی ہے یہ نسلوں کیلئے ہوتی ہے یہ چند دنوں کیلئے چند مہینوں کیلئے چند سالوں کیلئے نہیں ہوتی اس کیلئے جو ہے نا یہ ایک بہت بڑے اور وہ کہتے ہیں کہ لا رش لاکرش جب آپ قانون سازی پہ جلدی کرتے ہیں وہ قانون کو آپ ختم کرتے ہیں اس کے اوپر بہترین برین استعمال ہوتا ہے وہ ڈیبیٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر آرہا آتی ہیں تب کوئی قانون بنتا ہے تو سب سے پہلے میں مطالبہ کروں گا کہ جو اس وقت ہمارے ایمین ایس کے خلاف ہمارے پارلیمنٹ ایریئر کے خلاف جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے جو ان کے خلاف کرک ڈاؤنز ہو رہے ہیں جو ان کے خلاف جو انا مختلف طریقے سے لالج دیا جا رہا ہے جو ان کی گھروں کی چادر اور چادیوالی کے تقدس پامال ہو رہے ہیں جو بچوں اور خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے جو زین قریشی کی جو میسیز اس کی ان کی گھر والے اور خاص کر جو شاموت قریشی صاحب جو کہ ایک بہت بڑا گدنشین بھی ہے اس کی گھر کی اس طرح توہین انتہائی ظالمانہ اقدام ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ آج پوری پارلیمنٹ اس کی اوپر قرآدات پاس کرے کہ ہم کسی طور پر اس چیز کو نہیں کرتے یہ تو سیاست سے بالہ تر ہے اگر آپ اس طرح علاو کرتے ہیں اور کسی کو اختیار دیتے ہیں یہ جناب سپیکر آپ اگر اس چیٹ پر بیٹے ہیں تو آپ کو آئین نے اختیار دیا ایک طریقے کے اگر میں یہاں ایمینے ہوں تو آئین کی ایک شک کی وجہ سے میں یہاں ایمینے ہوں اور میں یہاں بات کر رہا ہوں اگر کوئی جرنل ہے اگر کوئی پرائیمنسٹر ہے اگر کوئی وزیر ہے اگر کوئی جو بھی جس بھی پوزیشن پہ ہے یہ آئین کی وجہ سے آئین نے سب کو پاور دیا ہے اگر کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے تو بندوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے استعمال کرے گا وہ قانون کے مطابق استعمال کرے گا اگر ان کی خیال یہ ہے ویسے بھی ہمارے صوبوں میں جو ہو رہا ہے یعنی کبھی آپ نے سنایا کہ ایک چیپ منسٹر کی اس طرح تو تضلیل ہو اور اس کو جو ہے نا آپ اس کی جو کیپی ہاؤس جو کہ ایک صوبی کے تیریٹری ہے اس کو اوپر آپ اٹھیک کرے اس کی جو تقدس ہے اس کو پہمال کرے اور اس کو اوپر قبضہ کرے اور پوری صوبی کے عوام کو یہ میسج دے کہ تم کچھ چیز نہیں ہو پھر صوبی کے عوام وہ صوبہ جس وقت اس وقت ویسی بھی بیچینی ہے اس وقت جو جرگہ ہوا ہے اور اس جرگے میں جو بات آئی ہے میں تشویش ہے اس پور کہ اس وقت ایک عوام جو ہے نا ایک ادارے کے خلاف ایک ہم تشویش رکھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے ہمارے ہیں کسی ادارے کی توہین و تذیق نہیں ہونی چاہیے لیکن جو لوگ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اس کے رسپانسیبیلیٹی ہے کہ وہ اپنے آئین ہی حدود میں رہے آپ نے ہماری خیبر پختون خواہ کے ہاؤس کا تقدس پامال کیا ہم سب پختون خواہ کے عوام کو اپنے میسیج دیا ہے کہ تم کچھ چیز نہیں ہو تم کس طرح اس ملک کو لے کے جا رہے ہو یہ کہتما شہ بنا ہوا ہے آپ کسی کی آپ کے پاس جو اختیار ہے آپ اس کو بسیوز کر رہے ہو آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی کسی بھی کے اندر داخل ہو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو اس قسم کی میسیج دے لوگوں کی گھروں پہ چھاپیں مارو لوگوں کو کانونسازی کریں زبردستی زور سے آپ اپنے من پسند کانونسازی کرو جنابی سپیکر آئی جی گالیاں دے رہا تھا اور یہ چوٹے کہ وہاں آئی جی صاحب جوئے گالیاں دے رہے ہیں پنجاب کے آئی جی صاحب کیا کر رہے ہیں سارے چیزیں کانون کے خلاف عرضی ہو رہی ہیں میں صرف اس وقت یہاں بہت مختلات بات کروں گا کہ اگر دیکھو اس وقت بلوچستان میں حالات کنٹرول سے پائر ہو رہے ہیں ہماری صوبے میں اس وقت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ وہاں ایک نئی جنگ چڑنی والی ہے نئی صورتحال جو ہے نا بہت تیزی سی ڈیولپ ہو رہا ہے اللہ نہ کرے اور وہاں بھی بہت ایسا سی محرومی بڑھ رہی ہے آپ کو کوئی ایسے اگرامات کرنے چاہیے کہ آپ اس محرومی کو تدارک کریں آپ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھیں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں لوگوں کو انگیج کریں اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی سب سے مقبول لیڈر اس کو آپ ار طرح سے دباؤں میں لا کے اس کو آپ کیسے سے اس کی اوپر بنا کے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کے خلاف آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکے گا اس لئے کل ہم نے پوری ملک پہ احتجاج کی کال دیئے اور وہ احتجاج ہے جو کہ ایک فاشس رویہ ہے حکومت کا ہم اس کے خلاف پوری ملک پہ احتجاج کر رہے ہیں پرامت احتجاج کر رہے ہیں آئین اور قانون کی بالدستی کیلے کر رہے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین میں ایمنمنٹ کیلئے زور اور زبردستی کو بند کیا جائے اداروں کی مداخلت کو بند کیا جائے اور آپ اگر قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لئے کلا ماحول ہو کہ ایمن ایز جتنی بھی یہ سینیٹرز ہیں وہ اپنے مرضی کی مطابق جو ہے نہ فیصلہ کر سکے ہمارا مین مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جو سات لوگ اس وقت انہوں نے کڈنیب کی ہیں ابڈکٹ کی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ان کو اپنے مرضی کی اوپر چھوڑا جائے تینکیو سلام علیکم بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر اس ٹیم ہاؤس میں ایک دو ممبران نے لیڈر اپ اپوزیشن نے اور فارمنل سپیکر نے بھی بات کر دی عربوں اور خربوں کی میری خواہش ہے ایز ای ممبر کہ خدارہ اس چیز کی انکوائری کرائی جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو جو ان کو آفر کر رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جن کو آفر ہوئی ہیں کیونکہ یہ پورے اس ہاؤس کی تضلیل ہے اگر بغیر کسی سوچے سمجھے کہ تحت یہ بات کی جا رہی ہے صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو بھی غلط ہے اور اگر حقیقت اس میں کچھ ہے تو بھی یہ لمحہ فکر ہے کہ ایسی کون سی کیونکہ ایز ای ممبر ہم نے ایسی کوئی چیز ہمیں کوئی کوئی نہیں اس طرح کی آفر کر رہا ہے نہ اس طرح کی کوئی بات ہم سے کوئی کسی نے نہیں کی تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر دونوں صورتوں میں یہ ہے تو لمحہ فکریہ ہے سر یہ ایز ایک کسٹوڈن اپ ڈا ہاؤس آپ کے لیے بھی کہ یہ سارے ممبران کے اوپر ایک دبہ ہے اتنی آسانی سے ہم اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں اور اگر حقیقت ہے تو اس کے اوپر کوئی آپ کی رولنگ آنی چاہیے کوئی بات لازمی ہونی چاہیے جناب سپکر میں ماضی میں جو پچھلے ٹینور میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں میری ایک تجویز ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم میں یہ شک بھی لازمی ڈلوائے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ کسی بھی چیپ منسٹر کو اختیار ہے کہ وہ اسمبلی توڑنے کی اسمبلی بنا کے گورنر کو بیج دے یا پرائم منسٹر اسمبلی بنا کے صدر پاکستان کو بیجے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے چاہا اور دو صوبوں کی اسمبلی کو ایک شخص کی مرضی پہ جبکہ اس دونوں اسمبلی کے اکثریتی لوگ نہیں چاہتے تھے یہ زبان عام ہے میڈیا پہ دنیا نے سنا ہے ہر شخص نے سنا لیکن صرف ایک شخص کی منشاہ کے اوپر دو صوبوں کے منڈیٹ کو روند دیا گیا میری تجویز ہے کہ اس آئینی ترمیم میں یہ شک بھی ڈالی جائے کہ اگر جب ایسا کوئی سمری موف ہو تو اونرابل گورنر یا اونرابل پریزیڈنٹ اب پاکستان اس سمری کو جب دیکھے کہ اس میں ایسی کوئی لوجک نہیں ہے صرف ایک شخص کی منشاہ ہے تو اس ہاؤس کو دوبارہ ریویو کرنے کے لیے بیجی جائے اس ہاؤس سے سینس لیا جائے کہ آیا آپ کے جو یہ ممبران ہے یہ بھی اس چیز سے متفق ہے یا نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ کی پی اسمبلی کے پورے پختونخواہ کے لوگوں کی حق تلفی ہوئی آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں پورے پنجاب کے لوگوں کی حق تلفی ہوئی تو میری یہ تجویز ہے اور دوسری بات بڑے اپوزیشن سے بار بار کی جاری ہے کہ نمبر پورے نہیں ہے اس میں اتنی کبھات کی کیا ضرورت ہے ہم اس تمام جو اپوزیشن کے لیڈر نے یا اپوزیشن کے دوستوں نے بات کیے ہم اس سے متفق نہیں ہیں کہ یہ ظلم یہ جبر اگر ہو رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہمارے موزیز میمبر زین قریشی صاحب کی میسیس کے حوالے سے بات آئیے جی جی واپس آگئی ہے لیکن لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جب یہاں ہوں تو ان کی پرائیٹیز کچھ اور ہوتی ہیں باتیں کچھ اور ہوتی ہیں اسی طریقے سے کیا آج مجھے اچھا لگتا کہ عصد قیسر صاحب نے تو کہا کہ جو ہوا تھا ان کے دور میں وہ غلط ہوا تھا اس کو یہ کنڈیم کر رہے ہیں جب عدی فریال کو رات کے اندیرے میں چاند رات کو صرف اس لیے آپ نے یہ عمل کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر اشتیال میں آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر اشتیال میں آئے عاصف علی زرداری کو تکلیف پہنچے چیئرمن بلاو البٹو زرداری کو تکلیف پہنچے ہم یہ نہیں کہتے کہ آج جو ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے نہیں ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ غلط ریت اور روایات ڈال رہے ہیں اور اگر آج بھی اس قسم کی کسی بھی قسم کی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے با خدا ایزے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر میں اس چیز کو کبھی بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہ اس طرح کی کوئی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی صفوں میں نہ اس طرح کی کوئی بات کو ہم کبھی سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن لیکن اگن دوبارہ میں کہوں گا جب آپ یہاں ہو اور وہاں ہو بات ایک ہونی چاہیے سر میں ایک چھوٹی سی موجودہ حالات کے مطابق آپ کو یہ پیر اور طریقت کو میں بھی مانتا ہوں لیکن ایک چوٹھا پیر وہ ایک علاقے میں گاؤں میں گئے اور انہوں نے اس علاقے میں ماحول ایسا بنایا کہ جناب پیر صاحب بڑے پہنچی ویستی ہے ہوا یہ کہ مغرب کی نماز کا ٹیم ہوا تو انہوں نے پیر صاحب کو کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور کس طرح یہ جماعت پڑھا سکتے پیر صاحب میری طرح لا علم تے علم اتنا تھا نہیں وہ جب نیت باندھ کے کھڑے ہوئے سوچا آپ کیا پڑھو پڑھنے کا کچھ آتا نہیں تھا وہ باگ پڑے وہ باگ گئے تو پیچھے سے سارے متدی بھی باگ گئے اتفاق یہ ہو جیسے سارے بار گئے تو مسجد کی چت گر گئی انہوں نے بولا لو 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 پیر صاحب تو اصل کرامات والے یہ ہیں تو ان کے ساتھ وہ ایشو ہے جب تک دوبارہ اس پیر کو لا کے اس مسجد پہ آپ کھڑا نہ کرے کہ یہ کھرات پڑھو یہ اس پیر کے جا سکتا ہے ان کا لیڈر اس قوم کو آگے لے کے جا سکتا ہے میری استداد ہے کہ خدارہ ایک دفعہ اس کو لے کے آؤ اور اس کو دو بج کے آؤ جب آپ پرائم منسٹر تھے جب آپ کو لیڈر آپ اپوزیشن کہتے تھے کہ مساق کے معیشت کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں جب بلاو البٹو زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان کوئی آئینی ترمیم لے کے نہ آئین کی طرف بلکہ جو آپ کو پرچہ دیا جاتا تھا تو یہاں پر اس ہاؤس میں یہ میڈیا اور ہم سب دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے بلڈوز ہوتا تھا اور ہمارے اسد کیسر صاحب یا جو ٹپٹی سپیکر صاحب تھے وہ کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو ظلم کے ساتھ اس ہاؤس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے سر جوڈیشن لیفارم ججوں کو کوئی اتصاب یہ بھی تیہ ہونا چاہیے نا اس سارے امنمنٹ میں کوئی ان سے کوئی ججوں کا کوئی اتصاب کوئی طریقے کار اس میں بھی واضح ہونا چاہیے سر یہ ایک جج کہتے ہیں کہ فیصلہ اگلی دیکھا جائے تو دوسرا بولتا صحیح کوئی ہے ایک آدمی اتنا عرصہ کیس لے کے چلتا ہے سالوں سال کوٹوں کی سیڑھییں چڑھتا ہے اور فیسیں جمع کرواتا ہے اس کے بعد اینڈ آف تا ڈے آپ کہتے ہیں کہ جی سوری آپ کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے تو اگر ہم پھر بات کریں پھر آپ سے کہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح وقت نہیں ہے صحیح وقت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا پاکستان میں ہم تمام اس ہاؤس کے ممبران اس چیز کے لیے منتخب ہوئے ہیں کہ ہم ایک بہتر قانون سازی کریں یہ اس ملک کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں کہ خدارہ سمجھوتا نہ کریں کوئی آئینی بینچوں مینچوں کے چکر میں نہ پڑھیں آئینی عدالتوں کی ہمیں ضرورت ہے آئینی عدالتیں بننی چاہیے شہید بیوی نے جب یہ تجویز دی تھی تو ان کی اس تجویز کے پیچھے جو مقاسد تھے یا جو پرابلمز کے حل تھے وہ آج ہم اور آپ سب فیس کر رہے ہیں نا اسی طریقے سے جب آپ میں نے تھوڑی در پہلے کہا کہ جب ایک شخص نے چاہا دو اسمبلیاں ریزولف کر دی دو اسمبلیاں ختم کی ملک ایک آئینی بوران میں آگیا کہ آپ نئے الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اگر ہوتے ہیں تو پھر کس طریقے سے ہو تو بات سپیکر صاحب اس میں کوئی دور آئین نہیں ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز کو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے نولی کو چاہے جے یو آئی ہو ان کو آئینی کوٹ کی اس فارمولے پہ آنا چاہیے اگر آپ کے پاس صرف ایک بات ہے وہ یہ کہ آپ بولتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ اچھی نہیں ہے یا یہ کوئی تو بابا آپ اپنے دور میں کوئی چیز لے آتے ہمارے یہ منشور میں شامل تھا ہم سمجھتے تھے کہ آئینی عدالتیں اس ملک کی ضرورت ہے اور وہ اس میں کوئی دور آئینی ہے اگین میں دوبارہ سر اس طرف آئین کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اردو کو سرکاری اور دفتری زبان بنایا جائے تو کیا اس میں عمل ہو رہا ہے اس کے لئے بیس سال کا وقت دیا گیا تاکہ انیس سو ترانوے میں ختم ہو چکا ہے بیوروکریسی کبھی بھی اردو کا نفاظ نہیں کر پائی ہم قانون سازیاں آئین میں ترمیم کوئی چیز لکھنا سر یہ نہیں حل جو آج صبح تھوڑی دیر پہلے کوئی میں نے ایک ایشور ریز کی ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا لکھ تو لیتے ہیں اچھا بول لیتے ہیں عمل درامت نہیں کرتے ہیں ہمارے آئین میں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر عمل درامت کی طرف بھی کوئی ہمیں توجہ دینی چاہیے یہ ترخواستان ورخواستان اور اچھی باتیں سن سنا کہ خدا حافظ کہنے تو میری خواہش ہے کہ ہم اس دفعہ یہ آئینی ترمیم میں جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہم کامیاب ہوں گے لیکن کچھ تجاویز ایسی بھی لے کے آئیں کہ جو آئین کے اندر ہیں اس پر عمل درامت بھی ہونا بہت شکریہ جنبی سپیکر پاکستان زندہ بار شکریہ آلیا کامران صاحبہ آپ آج بولے گئے یا کل ہاؤس اجن کرنا چاہ رہے تھے اگر اچھا دو منٹ کے لیے پھر دو چلے سار دو منٹ سر محترم آپ لوگوں نے محترم سپیکر صاحب نے اس ہاؤس کے اندر آئینی صلاحات پر اور عدالتی صلاحات پر بحث شروع کروائی ہے اور ہمارے محترم ساتھی جو ہیں اس پر بحث کر بھی رہے ہیں پر سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم وہی مد ستمبر والے دن پہ آج بھی اسی طرح سے ہی کھڑے ہیں ہم بحث کس پہ کر رہے ہیں سر کیا جو مسودہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے اصل میں کیا ہے کہ ہم اس پہ تجاویز دیں محترم آئین آئین جو ہے ہمارا دستور ہے یہ ایک عمرانی معایدہ ہے عوام کے درمیان اور حکومت کے درمیان سر آئینی اسلاحات کا مطلب یہ ہے کہ ہم عوام کی زندگی کو بہتر بنائیں اور اس کے لیے کیا ہم پیش رفت کر رہے ہیں اور جب ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو ہم عوام کے لیے کرنے جا رہے ہیں اور جو اس کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے تو اس سے ہم جب ان چیزوں کو چھپائیں گے ان کے سامنے نہیں لائیں گے تو سر یہ ہمارا رائیڈ بنتا ہے کہ جو اس ایوان میں منتخب کردہ نمائندے ہیں ان کے سامنے وہ کم از کم ترامیم جو حکومت لا رہی ہے جو عوام کی بہتری کے لیے ان کو سامنے آنا چاہیے لیکن سر بدقسمت ہی ہے میرے خیال میں یہاں پر جنہوں نے بحث کی یا میں خود اپنی بات کروں گی ہمارے سامنے وہ چیزیں نہیں آئی اور اگر کہا جائے کہ سپیشل کمیٹی میں اس مساودے پر یا ان تجاویز پر بحث کی جاری ہے جو حکومت لانا چاہتی ہے آئینی ترامیم کے اندر سر تو وہ اجلاس ان کیمرہ ہوتے ہیں کیا ان میمبران کا اخلاقی یا قانونی جواز بنتا ہے کہ اس مساودے کو شیئر کریں وہ شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آن اوت ہیں وہ یہ باتیں ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتے سر اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل چیز جس پر آپ آئینی بحث کے لیے رکھا ہے تو پھر حکومت جو ہے حمد کرے اور وہ پہلا مساودہ بھی سامنے لے آئے اور چلے اگر وہ پہلا مساودہ سامنے نہیں لاتے تو اب ہی جو نقاط پیش کیے گئے ہیں جس پہ انہوں نے ترامیم رکھی ہیں تجاویز رکھی ہیں کہ ہم اس کے پر ڈسکس کر ہیں تو سر اس کو کم ہاؤس کے اندر آنا چاہیے سر دوسرا یہ کہ پارٹیز اس معاملے کے اوپر ڈیبیٹ کر رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں اگر ایک چیز پر ان کا اتفاق ہو گیا اور کچھ چیزوں پر ان کا اختلاق ہے تو سر میرے خیال میں اس طرح سے اگر ہاؤس کو اپن کیا تو ہمارے سامنے وہ چیز بھی رکھی جائے جس پہ ہم بیاس کر سکیں شکریہ the house is adjourned to meet again on friday the 18th October 2024 at 11 a.m